نبی کا سب سے بڑا صدقہ کیسے یہ دنیا رسول پاک کی یا رسول اللہ سامائن حضرات بہت ہی پیاری ناتے رسول پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے سرکار جب ہوتل پر آئے تھے تو انہوں نے ایک الفاظ مجھے کہا تھا سرکار اچھے تھا اور دیکھئے یہ ولی کا ارس مبارک ارس یعنی ملن اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے دوست کی شادی ہے تو نبی بھی اس بزلوں میں ہے علی بھی اس بزلوں میں ہے باجہ بھی اس بزلوں میں ہے کیسے اور دنیا رسول پاک کی دنیا رسول پاک کی دنیا رسول پاک کی دنیا رسول پاک کی اکبہ رسول کا دنیا رسول پاک کی اکبہ رسول کا چونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں سرکار مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں چونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں سرکار یہاں پر تشریف فرما ہے جعفر بابو ایک میٹھ کے لیے آئیے یہاں پر اس کے بعد مطلب پڑھوں گا یہ چار مصرے تمام سید ساداتوں کے لیے پیش کر لاؤں کیسے تین زندہ رسول زندہ ہے تین زندہ رسول زندہ ہے کربلا کے اصول زندہ ہے اور دین احمد پہ سر کٹانے کو ارے اب بھی آلے رسول زندہ ہے یہ دنیا رسول پاک کی اکمہ رسول کا یہ دنیا رسول پاک کی اکمہ رسول کا دنیا رسول پاک کی اکمہ رسول پاک کی یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے ساری کائنات ہے اکمہ رسول کا یہ ساری کائنات ہے اکمہ رسول پاک کی اکمہ رسول کا یہ ساری کائنات ہے اکمہ رسول پاک کی اکمہ رسول پاک کی یہ دنیا رسول پاک کی اکمہ رسول کا 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 یہ ساری کا انات ہے صدقہ رسول کا یہ ساری کا اداف ہے ست کا رسول کا یہ ساری کا اداف ہے ست کا رسول کا یہ ساری کا اداف ہے ست کا رسول کا یہ ساری کا اداف ہے ست کا رسول کا دنیا رسول پاک کی اکبا رسول کا یہ ساری کا اداف ہے ست کا رسول کا سامائن میں تو ناتے رسول پڑھ رہا ہوں لیکن میں ناتے رسول پڑھ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ درودے پاک پڑی ہوئی کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درودے پاک پڑھتا ہے گویا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار امیر پھر رحمت اللہ علیہ کا آج عرص مبارک ہے تو ہم یہ اس بزو میں آئے ہیں تو کیوں نہ ہم درودے پاک پڑھ کر سرکار دو عالم کو بھی بھلا لیں کیسے پس پڑھو یا رسول اللہ پڑھو یا حبیب اللہ کیسے پڑھو یا رسول اللہ پس پڑھو یا حبیب اللہ پڑھو درود سرکار اچیتا سرکار اچیتا سرکار اچیتا پڑھو سرکار اچیتا وہ سرکار اچھی دا 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 سرکار اچھی دا سامائی نظرات درود پاک کی فضیلت پیش کر رہا ہوں توجہ ایسی دو مزریں دے رہا ہوں انشاءاللہ تڑپ جاؤں بھائی توجہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس نے درود پاک کو لب پر سجا دیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا اس کو میرے رسول نے اپنا بنا لیا صلی اللہ علیہ ساری کاری آجے گا صلی اللہ علیہ ساری کاری آجے گا طلعہیں گے ممارے بڑے بھائی کا حکومہ دوبارہ پیش کر رہا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لیا اس کو میرے رسول نے اپنا بلا لیا جس نے درود پاک کو لب پر سجا لب پر سجا لب پر سجا لب جس نے درود پاک کو لب wanna گوہ کنے ناز کی ایک محلقہ کو چھن لیا گویا سب نے اپنے اپنے دل ربا کو چھن لیا ہم غریبوں نے محمد مصطفیٰ کو چھن لیا ہم غریبوں نے محمد مصطفیٰ کو چھن لیا ہم غریبوں نے محمد مصطفیٰ کو چھن لیا یہ چار مصرے اس لیے پڑے ہیں بھائی بیٹھ جائیے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں جاپر باپو جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو بہت بھرے ہیں ایسا نہیں ہے کیس نے ایک لے لے رنگی ادا کو چھن لیا کوہ کنے ناز کی ایک محلقہ کو چھن لیا گویا سب نے اپنے اپنے دل ربا کو چھن لیا مگر ہم غریبوں نے محمد مصطفیٰ کو چھن لیا کیوں؟ کیوں کہ غریبی؟ کیا ہے یہ حلیمہ سے پوچھو غریبی؟ کیا ہے یہ حلیمہ سے پوچھو غریبی سے شم نبوت جلی ہے اور غریبی کو آواز دے کر بلاؤ کیونکہ غریبی محمد کے گھر میں جلی ہے سرکاری اچھیتا سرکاری اچھیتا سرکاری اچھیتا سرکاری اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا پڑھو درود ذرا مومنوں کارینے سے پڑھو درود ذرا مومنوں کارینے سے سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا سرکار اچھیتا پڑھو درود ذرا مومنوں کارینے سے پڑھو درود ذرا Scripture سرکار اچھیتا بس دس منٹ اور ہے ایک گھنٹے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ اکبر غریبی کیا ہے یا حلیمہ سے پوچھو غریبی سے شم نبوت جلی ہے اور غریبی کو آواز دے کر بلاؤ کیونکہ غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے اللہ اکبر دو مزرے دے رہا ہوں عاشق رسول کے لئے جو لوگ ذکر احمد مختار کریں گے 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 مرشل میں وہ رسول کا فیدار کریں گے جو لوگ ذکر احمد مختار کریں گے احمد مختار کریں گے وگو رہا ہوں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حمدباری تعالیٰ میں قومی اکتا کے شعر پڑھے گئے تو فرض ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام قوم امت محمدیہ میں ہیں حضرت اب میرے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب اللہ کی بارگاہ میں سر چھکایا تو اللہ سے یہی دعا کی اے اللہ رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے تو اپنے محبوب کا اپنے رب سے وعدہ ہے اپنے رب کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے تو وہ ضرور بخشے گا کیسے چار مصرے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اس قوم میں ہیں تمام امت کے لئے میرے سرکار نے دعا کیے کیسے امت کو بخشنے کے لئے جب اٹھائے ہاتھ مانگی مانگی دعا نبی نے خدا سے قبول کی مانگی دعا نبی نے خدا سے قبول کی اللہ کا کرم ہے انائت رسول کی اللہ کا کرم ہے انائت رسول کی دوزت میں نہیں جائے گی امت رسول کی بڑھو بڑھو سرکار اچھے دا بڑھو بڑھو سرکار اچھے دا بڑھو 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 سرکار اچھے دا بڑھو بڑھو سرکار اچھے دا بڑھو بڑھو سرکار اچھے دا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آخری نظم پیش کر رہا ہوں نہیں باوا ایک گھنٹہ ہو گیا پانچ منٹ باقی ہے بس انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام چلا تو سرکار کے صدقے میں جلسہ بہت کامیاب ہوگا کہہ دیجئے آمین پڑھو درود سرکار اچھے تھا اور جو عشقی رسول ہوتا ہے اس کو نہ دوزک کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور وہ تھے حضرت بلال سرکار توجہ جب حضرت بلال مسلمان ہو گئے بلال مسلمان ہو گئے بھائی صاحب یہ سبحان اللہ یہ بڑا یہ نظم بہت غور سے سن لیجئے اگر عاشق رسول ہو گئے جب حضرت بلال مسلمان ہو گئے آقا سے مل کے صاحب ایمان ہو گئے وہ اچھی طرح اپنے رب کو جانے لگے اللہ صرف ایک ہے پہچانے لگے نہ شابتوں کے پیار کا دل سے اتر گیا عشق رسول آپ کے سینے میں بھر گیا اس بات کی امیعہ کو جس تم ہوئی خبر ظلم و ستم ان پہ کیے اس نے اس قدر ظالم نے مار مار کے ان کو کیا نیڈھال پھر گرم گرم ریت پہ ان کو لٹا دیا پتھر بڑا سا سینے پہ رکھ کر دبا دیا وہ لانی جات پانی ہے زد اپنی چھوڑ دو جو چاہے لے لو رشتہ محمد سے توڑ دو جو چاہے لے لو رشتہ محمد سے توڑ دو جو چاہے لے لو رشتہ محمد سے توڑ دو بتائیے عاشی کے رسول دے رشتہ توڑ دیتے ہیں نہیں توڑ دے تو حضرت بلال فرماتے ہیں فرمایا اپنے کے تیرا کام ہے خیال ظلم و ستم کیا مجھے اس کا نہیں ملال ظلم و ستم کیا مجھے اس کا نہیں ملال زدہ میں کیوں رہوں تیرے مقصد کے واسدے زدہ میں کیوں رہوں تیرے مقصد کے واسدے زدہ میں کیوں رہوں تیرے مقصد کے واسدے دے دوں گا جان اپنی محمد سے 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 واسدے اپنی محمد کے باسے 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 محمد کے باسے